السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ امید آپ کو خیلے سے ہوں گے ورکم بیک ٹو آنار ویڈیو تو آج میں اپنے انسٹاکلے ویڈیو بنائی رہی تھی تو سوچا کیوں نہ یوٹیوب کے لئے بھی بنا لوں تو وہ جو لوگ ہمیشہ سے میرے ساتھ جوڑے ہیں وہ لوگ میرے یوٹیوب جنرلی جانتے ہیں بہت وہ ساری ویڈیوز ہٹانے کے بعد یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے تو آج یہ ویڈیو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی دو ہزار سولہ سے دو ہزار سولہ میں میں نے اپنے سب سے فرس نات جو ہے وہ اپلوٹ کی تھی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے اپنے اببہ کے ایمیل سے مطلب چینل بنا کے کیا تھا تو اس کو رہنے دیتے ہیں وہ ایک ہی کیا تھا اس کے بعد اگریٹ کر دیا تھا پہلے میں نے بچوں کو بڑھاتی تھی تو پیسے جمع کر کے میں نے ٹیبلٹ خریدا تھا اور اس سے ہر چیز کرنا سٹارٹ کیا تھا بہت ویڈیو میں نے اپنے اببہ کے پھون سے بناتی تھی کیونکہ ٹیبلٹ کا کیمرا اچھا نہیں تھا اس لئے اور ویڈیو میں کیسے بناتی تھی میں چھت پر جاتی تھی ایک پھون سے فلیش وہ کرتی تھی اپنے فیس پر مطلب ویزہ پر فلیش سامنے سے اور میں نے اپنے ویڈیو بناتی تھی کبھی شد پر کبھی ادھر ادھر میرے گر میں کوئی بیگراؤنڈ نہیں تھا اور نہیں میرے گر میں پینٹ وغیرہ ہوا تھا وہ پینٹ وغیرہ تو ابھی بھی نہیں ہوئی ہے بات کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر ویڈیوز بنای جائے کیونکہ اگر آپ کو سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ میرے پاس بہت لوگوں کے میسجھ کہ ہمارے گر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی بھی مائک نہیں ہے اچھا فون نہیں ہے یا جو بھی ہو ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ اگر نیو یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلی بات تو کسی کو جج نہیں کرنا سوئے کہ ان کے پاس ہر چیز ہے ہاں آج کل جب لوگ کچھ بنایا شروع کرتے ہیں تو پہلے اس میں انویسٹ کرتے ہیں جیسے اچھا فون، ٹرائپوڈ، لائٹس وغیرہ وغیرہ لیکن میں نے کیسے سٹارٹ کیا تھا میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو اپنے آواز پر دھیان دینا ہے کیونکہ آپ کی آمین مقصد دینات خانی تو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے اور سیکنڈ چیز یہ کہ میرا یوٹیوب ابھی تک مونیٹائز نہیں ہوا ہے میں تقریباً 6-7 سال سے محنت کر رہی ہوں لیکن ابھی تک میرا جو افیشل چینل ہے وہ مونیٹائز نہیں ہوا ہے اور ولوگ والا چینل میرا مونیٹائز ہے لیکن میں اس پر ایکٹیو نہیں ہوتی ہوں تو میری ابھی تک کوئی انکم جنریٹ نہیں ہوئی ہے نہ ہی اس چینل سے اور نہ ہی پہلے والے جان سے حالکہ پہلے والا چینل میں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تیرہ ہزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں لیکن اس سے بھی ابھی تک میری کوئی انکم جنریٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس کے جو واش ٹائمیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائتے اور ابھی میں نے ساری ویڈوز جب ہٹا دی ہیں تو وہ پھر سے کچھ ایک ہزار سمتنگ پہ آگئے ہیں اور رمیہ چینل پر پورانا ہے تو میرے چینل پہ پہلے والے ہی رول جو ہے وہ اپلائے ہوتا ہے کہ چار ہزار واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر شاہی ہے سبسکرائبر تو ہیں بڑ واش ٹائم نہیں ہے تو اب اس پر ایل بم سائیں گے انشاءاللہ اور ویڈیوز آئیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے وہ ور کیا چاہے گا تو آپ لوگ جو بھی لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے میرے اوفیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں جو ہوں وہ ہوں ٹھیک ہے میں نے وہی دشروعات کیتے ہیں اور وہی پر انوید کروں گی تو جو ہے میرا وہ ہے جو ہوں میں وہ ہوں اور میں یہاں پر جو ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی لائف سٹائل اور کس طریقے سے ایک ہجابی اس کے بعد ایک نکابی ہو کر آپ پلائی گزار سکتے ہیں ایک پوزیٹیو لائف جیسے کہ پہلے بھی میں ویڈیوز بناتی تھی تو آپ بھی بناوں گی تو میری یوٹیوب جننی میں بہت ادا پرناؤنس رہے ہیں کیونکہ میری ہیلتھ ایشوز کے وجہ سے اور پھر میں کلاس 9 میں تھی جب میں نے جوئن کیا تھا پھر 10,11,12 تھی سب کی پڑھائی اور ہیلتھ ایشوز وغیرہ وغیرہ ان سب چیتوں کے وجہ سے میں نے بہت کم ویڈیوز جالتی تھی اسٹارٹنگ میں تو بہت جنون ہوتا ہے انسان ڈالتے ہی رہتا ہے لیکن پھر میں نے بہت کم کر دیا تھا ویڈیو ڈالنا تو اسی لئے مجھے یوٹیوب شانل پر ایتی سکسس نہیں مل پائی اور انسٹا پر بھی میری ریلرز وغیرہ 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 اس وغیرہ سے ایسی چیزیں ہوئی مطلب کی میں نے ایک کلام پڑھا تھا میری خواجہ میری زندگی تو وہ بہت وغیرہ وغیرہ ہوا تھا انسٹا پر تھا میرے تین سو سے تین ہزار فالوورز ہوئے تھے اس کے بعد پھر ایک نات میری وغیرہ ہوئی تھی کبھی تو سبز گمبت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ وغیرہ ہوئی پہ دلے دلے ایک وغیرہ ہونے کے بعد سارا اکاونٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک دن میں میرے دو دن کے اندر شاہ دس ہزار ہو گئے تھے فالوورز اور پھر دلے دلے وہ وائرل تھا ہنڈرڈ کے تک میرے آکاونٹ وائرل ہی تھا لیکن اس کے بعد پھر میں میری ہلتھ اس کے وضے سے بند کر دیا ویڈیو بنانا رافت پوست کرتی تھی پر اس پہ اتنا کچھ نہیں ہو پاتا تو ابھی میرا مرے مرے بھولا بھولا جسے لائٹس ہے اور ٹرائپورٹ ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ آپ کے لئے کہنا آسان ہے لیکن میری کہنا آسان نہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کہاں سے کہاں پر آئی ہوں شاید کہاں تک جانے کا سوچتی ہوں اللہ نے چاہا تو اللہ بیت علیہ السلام کے کرم سے انشاءاللہ پہنچ جاؤں گی ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہیں تک پہنچ کے لئے کہیں سے نکل ضروری ہوتا انسان کو اور اگر آپ 0.1 پرسنن پر آگے پڑھے تو یاد رکھیں کہ آپ نے 0 سے start کیا تھا ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو کبھی بھی کم نہیں سمجھیں تو اب آتے ہمین بات پر ناتخوانی کی بات ناتخوانی کیسے بنے کیا بننا کیا فالو کرنا کیسے کرنا سب سے پہلی بات اگر میری بہنیں دیکھ رہے ہیں تو ایک بات بتا دوں کہ ہمیشہ female ناتخوانی کو سنکے پریکپس کریں اور male دیکھ رہے ہیں تو male ناتخوان کو دونوں کی آواز الگ الگ ہو دوسری بات اگر آپ کسی کو دیکھ ہو بہو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھو کہ سب کی آواز کا ٹچ الگ لگ لگ سکتا ہے کہ آپ پوری طریقی سے کوپی نہ کرو اور میرا ماننا یہ ہے کہ آپ پوری طرح کوپی کرو بھی بھی کیونکہ اگر آپ میری as example میری پڑھے ہوئے کنام سنتے تو آپ صحیحیدہ پاتمہ نہیں بن پاؤ گے اگر اگر میں ایک نام لوں ایسے بڑی کلر مجھے نہیں بتا آپ لوگ میں کسی نام ہے اگر آپ زہرہ کازمی جس example کے لئے لئے تو آپ زہرہ کازمی ہی بنو آپ صحیحیدہ فاتمہ مت بھنو ٹھیک کیوں کیونکہ آپ کی اندر ایک الگ طریقی کا تچو کلام پڑھنے پیش کرنے آدائی گی تو آپ وہی بنو ٹھیک ہے اور جو میں ہوں میں ہوں تو آپ کسی کو پسند کرتے ہو اس کو آئیڈل مانتے ہو اس کی طرح بننا چاہتے ہو تو ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ اس سے بھی آگن کل سکتے ہو لیکن ضروری یہ ہی کہ جب آپ سکتے ہو تو ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کرو اور ہو سکے اگر آپ تو اس کی غوثلا آفزائی کرو اور اسے کردیٹ دو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کسی تک سکھتے ہو اور اسے کردیٹ دیتے ہو تو میرے خیال سے آپ کے لئے ہی اچھا ہے کیونکہ آپ کسی سکھتے ہو اور اسے آپ بتاؤ گے نا کہ ہم نے سکھتے ہو جیسے اور لوگ بھی انسپائر ہو سکیں ٹھیک ہے تو خوانی کے لئے سب سے دادہ امپورٹن ہے اپنی آواز کو سمجھنا کہ آپ لوگ پر دادہ اچھا پڑھتے ہو اس کے بعد امپورٹن ہے بہت کھانے پینے کی بھی مسئلے آتے ہیں جیسے کچھ کھٹا کھانے سے یا تھنڈا کھانے سنگی گلے نلخرا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی پرحیز کریں ٹھیک ہے ہر چیز کے لئے آپ کو محنت کرنی بڑی گی بینہ محنت انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا میں سال سال سے محنت کرنی ہوں اور مجھے جو عطا ہوا ہے میرے خیال سے جو عطا ہوا ہے آپ لوگ سپورٹ کرتے پیار کرتے مجھے اور دوسری بات میں ارش والوں سے زیادہ کریم ہو میرے لئے یہ سب کچھ ہے کیونکہ پیسہ میرے کچھ نہیں ہے ہر اگلا پرسن میرے گھر آتا ہے پوچھتے اور یوٹیوب سے پیسے آرہے ہیں اور کتی انکم جنریٹ ہو انہیں کیسے بتاؤ نہ ملتے کچھ کچھ دولار یا پوچھ ملتے پر میں دیکھا اس کو میرے میں آپ نہیں تو کہنا یہ یہ ہی اس دوسری بات اگر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ محفل پڑھے پیسے آرہے ہوں گے تو وہ بھی نہیں آرہے کیونکہ میں محفل میں بہت کم چاہتی ہوں اور کچھ ہیں چیزیں کہ محفل مچے بہت کم ملتی ہے تو یہ سارے چیزیں میں ایک کلیر کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ بیگنرز ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ہمیں اتنے پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے تب ہمیں ایسا ہر چیز ملے گا یا پھر ہم ایسے کر پائیں گے تو آپ اپنے دماغ سے پیسے والی چیز نکال دو کیونکہ آپ ایسا کام کرنا جا رہے ہو اور آپ ایسے چیز بننا چاہ رہے ہو جو پیسے کو دماغ میں رکھے آپ کبھی نہیں بن سکتے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جب بھی آپ ایک اسلامی کرییٹر بن رہے ہو آپ ایک اسلام کی طرف امت کیلئے کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو پیسے آپ نے دماغ سے نکال دو پچاس لوگا کہیں گے کہ پاگل ہو اتنی محنت کر رہے ہیں اتنے سال سے ایک روپے نہیں ملے یہ ایک روپے کچھ نہیں ہے ہو سکتا جو کام آپ کر رہے ہو جب میشور میں ایک ایک نیکی کے لئے لوگ ترسیں گے تو آپ کا یہ کام آپ کے لئے نیکی بن جائے گا کیا پتہ اللہ کیا قبول کر لے تو پیسے کو دماغ سے نکال کے ہمیشہ محنت کریں اور میرے یوٹیوب جرنی ہے وہ میں اتنے ہی بنانچاتی تھی کہ میں محنت کرتے ہوں آپ لوگ کے لئے اپنے لئے اور پیسے اور یہ تاری چیز دنیا میں ہی رہ جائے گی مجھے آج ملے کل ملے یا نہیں بھی ملے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے اس چیز سے تو بہلی اتنا ہی کافی ہے دوسری بات نادکوانی سے پروپر جریک ویڈیو ہے وہ میں انشاءاللہ آگے اپلوڈ ضرور کروں گی بہت یہ میرے یوٹیوب جرنی کے لئے میں اپلوڈ کر رہی تھی کہ آپ لوگ لازمی میرا آفیش اچھان سسکرائب کریں لازم میں میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گی کہ نادکوان کیسے بننا ہے کیا بننا ہے آپ اگر ابھی سے شروعات کرنا چاہتے ہو ایک نارمل سا کلام آپ سیلیک کر لو سب سے نارمل کلام ہے فارس فلو کو تکلوف اسے آپ یاد کر لو اور ایک ایک لائن یاد کرنا سٹارٹ کرو اسے پڑھو اس کے بعد لیول اپ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں کرو زیادہ سے زیادہ آپ اپنی ساس کو بیلنس کرو کیونکہ اس سے ہی یہ ہی وہ مین سٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نادکوانی کے لئے ایک نیو ویڈیو میں انشاءاللہ بنا دیتی ہوں یہ یوٹیوب چینل کی جلنی تھی کیونکہ میں یہی پر ختم کرتی ہوں اور آفیچر چینل آپ پہ سبسکرائب کر لے گا نیو نیو آلڈمز کیونکہ وہیں ہی پر آنے والی ہے تو بس اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ